ہلو سٹرنڈز ویڈیو بیک مائی نیم اس خلیق سر اور آپ کو یہ ویڈیو آن انگلیش ویڈ خلیق سر فرنڈز آج میں آپ کے سامنے ایک بار پھر سے پروس سیکشن کے پہلے چپٹر انڈین سیولائیزیشن اینڈ کلچر کی دوسری ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں فرنڈز میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے میں نے اس چپٹر کا تین پرگراف ڈیل کیا ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو جا کر کے دیکھ لیجئے پلیلس میں تاکہ آپ کو پورا سمجھ میں آئے جس میں گاندی جی بھارتی سبیتہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ماننا ہے کہ بھارتی سبیتہ وکسیت ہوئی ہے اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا جو بیج ہمارے پربجوں نے بوئی ہے اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا روم گریس یا جاپان سب نے اپنے اپنی پرانی سبیتہ کو چھوڑ دی اور وہ پشمی کرت ہو گئے یا نئی سبیتہ کو اختیار کر لیے وہ سب برباد ہو گئے فیرون جس کو اپنی طاقت پر بہت ناز تھا وہ بھی ختم ہو گیا چائنہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ان سب کے بیچ بھارت اپنی جگہ کھڑا رہا بھارت پر یہ ازام تھا کہ یہاں کے لوگ جاہل اور مرک ہیں انہیں یہ سمجھانا مشکل ہے کہ کوئی پریورتن اپنے اندر لائے کوئی پریورتن کو گودھ لے جیسے انگریز رہتے تھے اس طرح وہ رہے ان کے رہن سہن کو وہ اپنا لے وہ سمجھتے تھے کہ بھارتی ہے جاہل اور مرک ہے بے پوف ہے انہیں مانانا سمبھو نہیں ہے اصل میں یہ بھارتیوں پر ہم لوگوں پر ایک الزام تھا جو ہمارے گن تھے اس کو وہ دوش سمجھ رہے تھے اب ہم بات کریں گے نیکس پیراغراف کے بارے میں تو چلیئے دیکھتے ہیں گاندی جی کہتے ہیں یعنی کہ جو چیزیں گاندی جی نے بھارت کے بارے میں لکھی ہیں اس کے بارے میں اپنے دیش پاسی سے کہتے ہیں یعنی یہ پریبھاشہ صحیح ہو then انڈیا تب بھارت as so many writers have shown جیسا کہ بہت سری لیکھکوں نے درشایا ہے اس کے بارے میں has nothing to learn from anybody else کہ اس کو کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے and this is as اور یہ ویسا ہی ہے it should be جیسا ہی سے ہونا چاہیے the next paragraph we notice that mind is a restless bird ہم notice کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جتنا اسے ملتا ہے اتنا ہی یہ اور اکشا کرتی ہے کہتی ہے take me far مجھے اور دور لے چلو ایک انسان کے پاس جب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش میرے پاس ایک سائیکل ہو جاتی تو بڑا اچھا ہوتا جب اس کے پاس ایک سائیکل ہو جاتی ہے کچھ دن چلانے کے بعد وہ اس سے بہر ہونے لگتا ہے پھر کہتا ہے کاش مجھے ایک بائیک ہو جاتی تو بڑا اچھا ہوتا ہے مجھے آسانی ہوتی جانے آنے میں کچھ دن کے بعد وہ محنت کر کے بائیک بھی خرید لیتا ہے پھر کچھ دن جب وہ چلتا ہے پھر وہ صرفی بور ہونے لگتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ دھوپ بڑی ہوتی ہے کاش میرے پاس ایک کار ہوتی تاکہ مجھے آنے جانے میں دھوپ نہیں لگتی میں آسانی سے سفر کر سکتا اور اس طرح وہ اگلے ڈیزائر کو اگلے ڈیزائر کو پورا کرتا چلا جاتا ہے لیکن اس کے پاس سکون نہیں ملتا ہے اس کا سکون چھلتا چلا جاتا ہے تو اس لئے کہا ہے گاندی جی نے mind is a restless bird دماغ ایک اسنتش چڑیا ہے the more it gets the more it wants جتنا اسے ملتا ہے اتنا یہ اور چاہتی ہے and still remains unsatisfied اور پھر بھی یہ اسنتش تھی رہتی ہے the more we indulge in our passion جتنا ہم اپنے passion میں جتنا آپ نے ایک چھاؤں میں indulge ہوتے چلے جائیں گے indulge کا مطلب ہوتا ہے لپت ہونا یا اس کے انکول ہونا the more we indulge in our passion جتنا اپنے passion کے ایک چھاؤں کے انکول ہوتے چلے جائیں گے the more unbridled they become اتنا ہی یا unbridled ہو جائے گا اتنا ہی یا بے لگام ہو جائے گا our ancestors ہمارے پروجوں نے ancestors بولتے ہیں پروج کو پرانی لوگوں کو our ancestors therefore ہمارے پروجوں نے اس لئے set our limit to our indulgence ہماری indulgence کے لئے ہماری علاستہ کے لئے ہمارے آنند کے لئے انہوں نے ایک سیمہ رکھا نردھارت کر دی ہے ایک boundary تیہ کر دی ہے کہ کہاں تک تم کو خوش ہونا ہے کہاں تک نہیں ہونا ہے they saw that انہوں نے دیکھا کی یا انہوں نے پایا کی happiness was largely a mental condition خوشی یا پرسندتہ ویاپک روپ سے ایک مانسیت عوصہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ جس حالت میں ہے ہم خوش ہیں تو ہم خوش رہیں گے اگر ہم یہ مان لیں کہ ہم خوش نہیں ہیں بلکہ ہمیں کچھ اور چاہیے تب ہم خوش ہوں گے اور ہم اپنے ڈیزائر کو کھولتے چلے جائے تو ہماری ڈیزائر چاہیے جتنی بھی ہو ہم کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں عرزہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمہ مگر پھر بھی کم نکلے The next paragraph A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor necessarily کے مطلع ہوتا ہے عوشک روپ سے ایک آدمی کے لئے ضروری نہیں ہے کہ عوشک روپ سے وہ خوش ہو کیونکہ وہ امیر ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ناخوش ہو کیونکہ وہ غریب ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی امیر ہے کہ وہ خوش ہو اور ایسا ضروری بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی غریب ہے تو وہ ناخوش ہو The rich are often seen to be unhappy کہ امیروں کو اکثر ناخوش دیکھا گیا ہے The poor to be happy غریبوں کو ہمیشہ خوش دیکھا گیا ہے Millions will always remain poor لاکھوں لوگ ہمیشہ غریب رہ جائیں گے اس دنیا میں جو لوگ بھی آتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان امیر ہو کر کہی مرتے بلکہ لاکھوں اور کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو غریب ہی رہ جاتے ہیں Observing all this ان سب کو observe کر کے ان سب کو محسوس کر کے Our ancestors diswired us ہمارے پرواجوں نے ہمیں diswired کیا ہے ہمیں روکا ہے From luxuries and pleasers آنند سے اور پرسندتہ سے کہ ہمارے پرواجوں نے ہمیں زیادہ آنند اور زیادہ پرسندتہ سے ہمیں روکا ہے اگر ہم زیادہ آنند بھی تھونے لگے تو ہم اس چیز کے غلام ہوتے چلے جاتے ہیں We have managed with the same kind of flow as existed thousands years ago ہم اسی پرکار کی کھیتی کو manage کرتے آئے ہیں اسی پرکار کے کھیتی پر چلتے آئے ہیں جو موجود تھی ہزاروں سال پہلے exist کا مطلب ہوتا ہے استعت میں ہونا یا موجود ہونا We have retained the same kind of cottage that we had in former times ہم اسی پرکار کے cottage کو برقرار رکھتے ہوئے آئے ہیں اسی پرکار کے cottage کا استعمال کرتے ہوئے آئے ہیں جو ہمارے پرواجوں کے سمیے میں تھا and our indigenous education remains the same as before اور ہماری indigenous education ہماری سوہدیشی سکھا ہماری مقامی سکھا ہماری مول نوازی سکھا اسی پرکار کی رہی ہے جیسا کہ پہلے رہی ہے We have had no system of life corridoring competition ہمارے پاس جیون چھائی پرتیوگی تاکہ کوئی نیم نہیں تھا Life corridoring competition means جیون چھائی پرتیوگ ایک ایسی پرتیوگ ایک ایسا competition جس میں اپنی زندگی کو خود ہم برباد کرتے ہیں انسان کے زندگی میں پیسے کی اہمیت صرف اتنی ہے جتنا کہ ایک گاڑی میں پیٹرول کی اہمیت ہوتی ہے انسان پیسے کمانے کے چکر میں اپنی صحت تو خراب کر لیتا ہے اور پھر اسی پیسے کو اپنے صحت کو ٹھیک کرنے میں لگاتا ہے اسی کو بولتے ہیں جیون چھائی پرتیوگتا بھول جاتا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے زندگی پر ہمیں ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے ایچ فالوڈ ہر کوئی اپنے پیشے کو فالو کرتا ہر کوئی اپنے پیشے پر چلتا اور چلتا اور چارج ارگولر ویج اور ایک نیامیت بھتتا پاتا نیامیت انکم پاتا ایسا نہیں تھا کہ ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ مشینری کا عوشکار کیسے کیا جاتا ہے لیکن ہمارے پروج یہ جانتے تھے کہ ان سب چیزوں میں اگر ہم اپنے دلوں کو لگائیں گے ہم اس کے غلام بن جائیں گے اور ہم اپنی نیتک ارجہ کو ختم کر لیں گے جی ہاں ان مشینوں میں اگر اپنے آپ کو لگائیں گے تو ہم اس کے غلام بن جائیں گے پہلے زمانے میں جب انسان کے پاس گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی تو وہ پیدل سفر کرتا تھا اور آسانی سے یہاں وہاں جایا کرتا تھا لیکن اب انسان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں اور وہ گاڑی جب بگڑ جاتی ہے تو اس کے پر ٹھیک ہونے کا انظار کرتا ہے کہتا ہے کہ جب ٹھیک ہو جائے گی تب جاؤں گا اس حساب سے وہ اپنے وقت کو برباد بھی کرتا ہے اور وہ اپنے کہتا ہے ان لاؤس آور مورل فائیور اور اپنی نیتک ارجہ کو ختم کر لیں گے نیتک ارجہ کا مطلب یہاں پر چردر سے ہے چردر سے ہے دے دیئر فور آفٹر ڈیو ڈیو ڈیویریشن انہوں نے اس لیے کچھ ویچار ویمرش کے بعد ڈیویریشن مطلب ویچار ویمرش انہوں نے اس لیے کچھ ویچار ویمرش کے بعد ڈیسائیڈ ڈیویرنہ لیا کہ ہمیں کیول وہی کرنا چاہیے جو ہم اپنے ہاتھ اور پیر سے کر سکتے ہیں آج کے زمانے میں ابھی کے دور میں تو ایسا سمبب نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہم ہم اپنے ہاتھ اور پیر سے ہی وہ کام کر سکتے ہیں مشینوں کا استعمال بھی کرنا ہوگا ضروری ہے لیکن پھر بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں تک سمبب ہو سکے ہم اپنے ہاتھ پیر کو چلائیں مشینوں کا استعمال جہاں تک روک سکے وہاں تک روکیں جہاں پر کرنا ضروری ہے وہاں پر کر دن ایکس پڑھا گراف دے فردر ریزنڈ ڈیڈ انہوں نے آگے کارن بچھلایا کی لارج سیٹیز ویر ایس نیر برے شہر ایک خندے ہیں جال ہیں اور بیکار کے بوجھ ہیں اور بیکار کے بوجھ ہیں اور وہاں پیپل وڈ نوٹ بی ہیپی اندیم کہ لوگ ان میں خوش نہیں رہ سکتے ہیں کہ وہاں چورو اور ڈکیتوں کے گروہ ہوں گے پروسٹیٹیوشن اور وائز لورشنگ اندیم ان میں ویشیہ ورطی پھلتی پھولتی ہے ویشیہ ورطی مطلب بے ہنگمی پن بے ہیائی وغیرہ وغیرہ ان میں پھلتی پھولتی ہے چوری ڈکیتی ان میں پھلتی پھولتی ہے اور وہ پور مین وڈ بی رابڈ بائی رچ مین کہ وہ غریب آدمی امیر آدمی کی دورہ لوٹ لیے جائیں گے کہتے ہیں کہ دیہاتی پیسہ کماتا ہے اور شہری اس کو لوٹتا ہے they were therefore more satisfied with small villages اس لئے وہ چھوٹے گاؤں میں ہی خوش تھے the next paragraph they saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics انہوں پربجوں نے دیکھا کہ راجہ اور اس کی تلواریں ethics کی تلوار کے سامنے نیتی کی تلوار کے سامنے اصول کی تلوار کے سامنے چھوٹے پڑ جاتی ہیں and they therefore اور وہ اس لئے held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and fakirs انہوں نے زمین کے شاسکوں کو رکھا ریشی منیوں اور فقیروں کے سامنے نیچے یعنی کہ ریشی منیوں اور فقیروں کے سامنے زمین کے شاسک چھوٹے تھے نیچے تھے inferior تچھ درجے کے تھے اس کے پاس اگر پیسہ تھا اس کے پاس اگر پاور تھا تو ایسا نہیں تھا کہ وہ ریشی منیوں اور فقیروں سے آگے بڑھ جائیں یہ آج کے دور میں تھا اس وقت کی بات ایسی نہیں تھے A nation with a constitution like this ایک راست جس کا ایک ایسا سمجھدان ہے is fitter to teach others کہ وہ دوسروں کو سکھانے کے قابل ہے دوسروں کو سکھانے کے یگ ہے than to learn from others دوسروں کو سکھنے کے بجائے This nation had codes اس راست کے پاس codes تھے lawyers وکیل تھے and doctors اور doctors تھے but they were all within bounds لیکن سب لوگ اپنی مریادہ میں تھے everybody knew that ہر کوئی جانتا تھا کہ these profession were not particularly superior یہ profession یہ پیشہ وشیش روپ سے superior نہیں ہے particularly مطلب وشیش روپ سے superior نہیں ہے اچھا نہیں ہے moreover اس کے بھی علاوہ these وکیل اور وید did not rob people لوگوں کو ٹھگتے نہیں تھے وہ بات اور ہے کہ آج یہ وکیل اور یہ ڈاکٹر بہت لوٹتے ہیں ان کو ڈاکیت کہا جاتا ہے انہیں لوگوں پر نیر بھر سمجھا جاتا تھا not their masters ان کے وہ سوامی نہیں ہوتے تھے آج کے دور والی بات نہیں ہے کہ آج آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے جتنے بھی ٹیسٹ آپ کو لگ دے جتنے بھی فی آپ سے لے جتنا بھی آپ کو ٹھگ لے جتنی بھی دوائے آپ کو دے آپ کو اس کے حساب سے چلنا پڑتا ہے ایک وکیل کے دور رہنا تھا پہلے تھا کہ لوگ کہتے تھے پورٹ کے سری کا چکر اچھا نہیں ہوتا there were no thoughts کہ اس وقت کوئی دلال نہیں تھے to lure people into them کہ لوگوں کو اپنے اندر پھانسے thoughts دلال lure پھانسنا اس وقت کوئی دلال نہیں تھے کہ لوگوں کو اپنے اندر پھانسے this evil too was noticeable only in and around capitals یہ evil بھی یہ برائی بھی ان capitals کے around میں دیکھی جا سکتی تھی noticeable پائی جا سکتی تھی دیکھی جا سکتی تھی the common people lived independently عام آدمی آزادی سے رہتا تھا and followed their agriculture occupation اور وہ اپنے کھیتی باری کے پیشے کو follow کرتا تھا کھیتی باری کے پیشے پر چلتا تھا they enjoyed true home rules سچے گھر کے نیم کا آنند اٹھاتے تھے the Indian civilization as described by me has been so described by its votaries بھارتی سب بیتا جیسا کہ میرے دوارہ ورنن کیا گیا ہے میرے دوارہ ورنن مطلب دیش بھکت دیش پریمی یعنی کہ جیسا کہ میں لکھا ہے اس طرح بہت سارے دیش پریمی وں نے لکھا ہے بہت سارے ڈائٹرز نے لکھا ہے in no part of the world دنیا کے کسی بھی حصے میں نہیں and under no civilization اور نہ ہی کسی سب بیتا میں have بھارتی سب بیتا کی جو عادت ہے بھارتی سب بیتا کی جو پرورتی ہے وہ اس کی نیتکتہ کو اوچھا اٹھانا ہے اور یہ کی پشیمی سب بیتا is to پرور پروری بیتا اور نیتکتہ کا پرچار پرسار کرتی ہے اور نیتکتہ کو پھیلاتی جھوٹ کو پھیلاتی ہے ویشیہ ویرتی کو پھیلاتی ہے دھوکے بازی کو پھیلاتی ہے بے حیائی کو پھیلاتی ہے سامان لالچ پھیلاتی ہے the later is godless بعد کے لوگ godless ہیں بینا بھگوان والے ہیں بینا خدا والے ہیں وہ بھگوان پہ خدا پہ زیادہ یقین نہیں کرتے ہیں the former is سمجھ کر کے اور ایسا وشواس کر کے it behoves every lover of india یہ ہر بھارت کے پریمیوں کے لیے behoves ہے اچھت ہے to cling to the old indian civilization کہ اپنے پرانے بھارتی سب بیتا سے ایسا چپک کر رہے even as a child جیسا کہ ایک بچہ clings to the mother's breast اپنی ماں کی چھاتی سے چپک کر رہتا ہے the next paragraph i am no hater of west میں پشم سے نفرت کرنے والا نہیں ہوں یعنی کہ میں پشم س نفرت نہیں کرتا ہوں گاندی جی کہتے ہیں i am thankful to the west میں پشمی کا آبھاری ہوں میں اس کا شکر گزار ہوں for many بہت ساری چیزیں i have learned from western literature میں پشمی literature سے پشمی ساہت سے پشمی lake سے سیکھے ہیں but i am thankful to the modern civilization کہ میں modern civilization کا آدھونک سبیتہ کا آبھاری ہوں شکر گزار ہوں for teaching me مجھے سکھانے کے لیے that if i want کہ یدی میں چاہتا میں frankly that میں اوش اپنے دیش واشیوں سے نسند کہنا چاہتا ہوں کہ after years and years of experience سال و سال کے انبھف کے بعد of modern civilization سال و سال کے آدھونک سبیتہ کے انبھف کے بعد i have learned one lesson from it and that is that we must shun it at all cost all cost cost کسی بھی پریستی میں یا ہر حال میں the next paragraph what is that modern civilization آدھونک سبیتہ کیا ہے it is the worship of material یا material کی پوجہ ہے جی goods کی پوجہ ہے وستوں کی پوجہ ہے وہ سب چیزیں جو ہمارے گھروں میں آتی ہیں جس کی ضرورت ہمیں نہیں بھی ہوتی ہیں سب چیزوں کی پوجہ ہے it is the worship of beautiness یا ہمارے اندر کی brute کی پوجہ ہے ہمارے اندر کے راکشت کی پوجہ ہے ہمارے اندر شیطان کی برائی کی پوجہ ہے it is unadultrated materialism یا وشد materialism ہے یا ملاوٹ رہیت بہوت تک واد ہے یعنی کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں یہ پورا پیور بہوت واد ہے اور آجورک سبیتہ کچھ بھی نہیں ہے if it does not think at every step of the triumph of material civilization ید یا material civilization کے بہوت سبیتہ کے کامیابی کے بارے میں ہر قدم پر نہیں سوچے triumph کا مطلب ہوتا ہے سفلتا it is perhaps شاید یہ غیر ضروری ہے perhaps کا مطلب ہوتا ہے شاید انیسیسری کا مطلب ہوتا ہے غیر ضروری if useless شاید بیکار ہے to weigh the merits of two civilization دو سبیتہ کے گنوں کو معاپنا شاید دو سبیتہ کے گنوں کو معاپنا غیر ضروری ہے یا بیکار ہے it is likely that یا ایسا ہی ہے کہ the west has evolved a civilization پس شیب نے ایک ایسی سبیتہ کا بیکار کیا ہے suited to its climate جو اس کے climate کو وات ورن کو سوٹ کرتا ہے اس کے climate کو اس کے ہوا پانی کو اس کے surroundings کو سوٹ کرتا ہے and similarly اور اسی پرکار we have a civilization ہمارے and both are good اور دونوں اچھے ہیں in their own respective spheres اپنے اپنے وشیش چھتر میں the next paragraph the distinguishing characteristics of modern civilization modern civilization کی آدھونک سبیتہ کی مکھ فرق یہ ہے distinguishing کا مطلب ہوتا ہے فرق characteristics کا مطلب ہوتا ہے وشیش تہ آدھونک سبیتہ کی مکھ فرق انسٹیت روپ سے بڑھا دینا جتنا اس کو نہیں بڑھا دینا چاہیے اس سے بھی ادھک بڑھا دینا انسان کے اندر ایک desire اٹھے اس کے desire کو بڑھاتے چلے جانا اس کو لالچ دینا تاکہ وہ ان سامانوں کے بیچ میں ان چیزوں کے بیچ میں گھرتا چلا جائے The characteristics لگانا ہے restriction کا مطلب ہوتا ہے روپ imperative کا مطلب ہوتا ہے انیوار and strict regulating of these wants اور ان اکشہوں پر کٹھور نیم لگانا ہے strict کا مطلب ہوتا ہے کٹھور regulating مطلب نیم لگانا ہے The modern or western insashimalness آدھوک یا پشمی asantosh insashimalness asantosh arises really from faith in a future state اور بھوش میں وشواز سے and therefore اور اسی لیے also in divinity اور دیو لوک میں بھی وشواز سے یعنی آدھوک یا پشمی asantosh کے اس پتی واسطم میں اس سمیں اتھپن ہوتی ہے جب بھوش میں بھی رہنے کی چاہت انسان کو اور دیو لوک میں بھی رہنے کی چاہت ہو دین بھی چاہت ہو اور دنیا بھی چاہت ہو لوک بھی چاہت ہو اور پر لوک اس کے اندر لالچ ہو دونوں چیز وہ چاہت ہے پر آچین سببتہ کا روک وہ وشواز سے اٹھتا ہے یعنی کہ ہمیں ایک وشواز ہوتا ہے ہمارے اندر ایک کوئی چیز کریں گے ہم بہت زیادہ دنیا کے چیزوں میں لفت ہوتے چلے جائیں گے ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے ہمیں ایک دن وہاں جا کر ہسا بیتے نہ ہے اکثر خود کے باوجود بھوش کے استطی میں اور دیوی شکتی کے استط میں بھی مطلب بھوش کی چنتہ چھوڑ کر خود کو پڑ لوگ کی چنتہ میں لین کر دیتے ہی سب چیز اگر اس کے بعد بھی آپ کو کسی word بنی میں دکت ہوتی ہے کسی بھی سنٹنس میں دکت ہوتا ہے کہیں بھی آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر پوچھ میں آپ کو جواب دے دوں گا میں آپ کے لگ بگ کمنٹ کو پڑھتا ہوں اگر شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولیے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ اس کو دیکھئے اور سمجھیں ملتے ہیں پھر اگلے میڈیو میں